نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ دنیا سے کولم پیش ہے ہمارا چیخنا چلانا بیکار ہے کولم نگار ہے خالد مسعود خان اور آواز ہے احسن اقبال کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubah.org روح ارز پر موجود سب جانداروں میں انسان سب سے ڈھیٹ اور سخت جان ہے اور پھر دنیا بھر کے انسانوں میں ہم پاکستانی ڈھیٹ تر ہیں کہ نہ ہم نے ماضی سے کوئی سبق حاصل کیا ہے اور نہ ہی حال میں بدترین ملکی صورتحال سے کچھ سیکھنے پر تیار ہیں کیا عوام، کیا حکمران اور کیا ہمارے حقیقی فیصلہ ساز سارے کے سارے حال مست لوگ ہیں جنہیں نہ اپنے ماضی پر کوئی شرمندگی ہے اور نہ کل کی پرواہ ہے رہ گیا مستقبل تو اس کے بارے میں تو ہم نے نہ کبھی سوچا ہے اور نہ ہی یہ ہماری ترجیحات میں کہیں دکھائی دیتا ہے ایک شخص قسمت کا منکر تھا اور اسے خرافات سے زیادہ اہمیت دینے کا قائل نہیں تھا اس کے خیال میں قسمت وغیرہ کوئی چیز نہیں ہوتی وہ ہر کامیابی، ترقی اور فائدے کو محنت، لگن، عمل اور قابلیت کا نتیجہ قرار دیتا تھا اس کے ایک دوست نے اسے قسمت کا قائل کرنے کی غرض سے دورانے بحث مثال دیتے ہوئے کہا فرض کرو تم دسویں منزل سے گرو اور تمہیں خراش تک نہ آئے تو کیا تم اسے اپنی خوش قسمتی نہیں سمجھو گے قسمت کے منکر نے جواباً کہا کہ یہ خوش قسمتی اور بدقسمتی کا مسئلہ نہیں ہے یہ سیدھا سادھا اتفاق ہے تم اسے چانس کہہ سکتے ہو جو کسی کو کسی بھی وقت مل سکتا ہے اس کے دوست نے اسے قائل کرنے کی غرض سے کہا کہ چلو فرض کرو تم دوبارہ اسی دس منزلہ امارت سے گرو اور تمہیں کچھ نہ ہو تو پھر تم اسے قسمت نہیں کہو گے تو کیا کہو گے وہ شخص کٹھوجتی کرتے ہوئے کہنے لگا میں اسے قسمت نہیں بلکہ شاز و نادر والا اتفاق کہوں گا اس کا دوست جزبز ہو کر کہنے لگا اور اگر تمہارے ساتھ تیسری بار بھی یہی سب کچھ ہو تو پھر تمہارے نزدیک یہ کیا ہوگا قسمت کا منکر کہنے لگا میں بھلا اسے کیا کہوں گا اب شاید ملک کی اس بدترین صورتحال کے عادی ہو چکے ہیں ان سب کا دال دلیا اس دال دلیے کو محاورہ سمجھئے حقیقی دال دلیا نہ سمجھ لیجیگا خوب چل رہا ہے حسب سابق موج میلے جاری ہیں مسیبت یا فراغت کی صورت میں دیار فرنگ میں جا بسنے کی ہر سہولت میسر ہے تو بھلا انہیں کس بات کی پرواہ ہو سکتی ہے بدترین اقتصادی حالات میں بھی اس ملک کی اشرافیہ کپیسٹی چارجز کی صورت میں قوم کا خون نچوڑ رہی ہے سولر پینلز کی آر میں اربوں روپے کی دھیاڑی لگا رہی ہے منی لانڈرنگ ہو رہی ہے اور کیک بیکس کے اربوں روپے ڈالروں کی صورت میں ملک سے باہر جا رہے ہیں وزیر آزم اپنے دفتر کے سرکاری بابوں پر انام و اکرام کی برسات کر رہے ہیں اسیمبلی کے ملازمین الہدہ سے بونس لے رہے ہیں ایف بی آر کے ملازمین کو عوام الناس سے کی جانے والی مبینہ لوٹ مار کے علاوہ ان آماد سے نوازہ جا رہا ہے حکمران اپنے دفاتر اور رہائش گاہوں کی تزین و آرائش پر کرونوں روپے خرچ کر رہے ہیں عوام بھوکے مر رہے ہیں اور حکمران اپنی تشہیری مہمات پر اربوں روپے اڑا رہے ہیں طرز حکمرانی اور حکمرانوں کی آدات کو دیکھیں تو لگتا ہی نہیں کہ اساسے گروی پڑے ہیں اور ملک ادھار پر چل رہا ہے وقت سب سے زیادہ جس چیز پر شور مچ رہا ہے اور عوام زندگی سے تنگ اور پریشان ہیں وہ بجلی کی قیمتوں کا مسئلہ ہے اور اس کا سبب جو بظاہر دکھائی دیتا ہے وہ آئی پی پیس کے ساتھ ہونے والے وہ معایدے ہیں جو نالائقی بدنیتی بے ایمانی اور لوٹ مار کا بدترین امتزاج ہیں حالت یہ ہے کہ بجائے ان معایدوں کو سامنے لاکر ان کا کوئی قابل حل نتیجہ نکالا جائے بیوروکریسی انہیں چھپانے اور پوشیدہ رکھنے پر زور لگا رہی ہے گزشتہ روز خبر دیکھی کہ سیکیٹری پانی اور بجلی نے سینٹ کی کمیٹی کو آئی پی پیس کے ساتھ ہونے والے معایدے دکھانے ہی سے انکار کر دیا بندہ پوچھے کہ معایدے کو دکھانے میں کیا عمر پوشیدہ ہے جو معایدے ہو چکے ہیں اور ان پر برسوں سے عمل بھی ہو رہا ہے ان معایدوں کے تحت آئی پی پیس ریاست کا خون نچوڑ رہے ہیں بھلا ان کو محض دکھانے میں کیا رمز پوشیدہ ہے معایدے ہی ہیں خدا نہ خواستہ کوئی کماری کنیا تو نہیں کہ سینٹ کی نامحرم کمیٹی کو اس بائفت خاتون کا دیدار نہیں کرائے جا سکتا وجہ صرف یہ ہے کہ ان معایدوں کے سارے بینیفیشریز اس اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں جو صدا سے اس ملک کے حقیقی حکمران ہیں فیصلہ ساز سرمایہ دار اور زور آور بلاواستہ یا بلواستہ ان آئی پی پیس کے مالک یا حصے دار ہیں ساری پردہ داری اس بات کی ہے کہ ان کے نام سامنے نہ آئے اور ان کی لوٹ مار بند نہ ہو بھلے ملک دیوالیا ہو جائے عوام برباد ہو جائے اور انڈسٹری تباہ ہو جائے بلکہ تباہ ہو جانے سے کیا مراد ہے آدھی کے لگ بگ انڈسٹری بند ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے گاڑیاں بنانے والی کئی کمپنیاں اپنی پیداوار کم کر چکی ہیں اور کئی یونٹ قلیل المددی بندش کا اعلان کر چکے ہیں یہ وقتی بندش مستقل میں بھی بدل سکتی ہے بیشتر ملٹی نیشنل دواساز کمپنیاں پاکستان میں اپنا بزنس بند کر کے رخصت ہو چکی ہیں جو موجود ہیں وہ اپنا آپریشن بند کرنے کا سوچ رہی ہے ان دواساز کمپنیوں میں دنیا کی بڑی مشہور اور نامور کمپنیاں شامل ہیں یہ وہ کمپنیاں ہیں جو پاکستان میں گزشتہ پانچ چھ اشروں سے کام کر رہی تھی اگر وہ پچیس کروڑ آبادی والے ملک میں اپنا بزنس بند کر کے واپس جا رہی ہیں تو اس کا کوئی سبب تو ہوگا آخر اس ملک میں اپنی پیداوار بند کر کے بوریا بستر لپیٹ کر جانے کا کیا مقصد ہے اس پر حکمرانوں کو کوئی تشویش ہے دواساز کمپنی ہو یا کوئی پیٹرولیم کمپنی کوئی موبائل فون آپریٹر ہو یا کاریں بنانے والی کمپنیاں ہو یہ دنیا بھر میں کاروبار کرتی ہیں مینی فیکچرنگ انڈسٹری میں سب سے اہم چیز مارکیٹ والیم ہوتا ہے یعنی اس پیداوار کی خریداروں کی تعداد دنیا بھر میں پیداواری سنت خریداروں کی تعداد اور ان کی قوتیں خرید سے جڑی ہوتی ہے اب بھلا جس ملک کی آبادی پچیس کروڑ سے زیادہ ہو اور آبادی کے لحاظ سے وہ دنیا میں پانچویں نمبر پر ہو اگر وہاں سے ملٹینیشنل کمپنیاں اپنا بوریا بستر لپیٹ کر واپس جا رہی ہوں تو اس کی کوئی وجہ تو ہوگی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ ملٹینیشنل کمپنیاں منافع کمانے کے لیے کام کرتی ہیں گھاٹے کے لیے نہیں پچیس کروڑ لوگوں کی مارکٹ کو چھوڑنا آسان کام نہیں مگر تعدیر گھاٹے پر کاروبار چلانا پرائیویٹ سیکٹر میں ممکن ہی نہیں ہے اس ملک کی آبادی کا بیشتر حصہ اب وہ قیمت ادا کرنے کے قابل ہی نہیں رہا جو کمپنیوں کی پیداواری لاغت پوری کر سکے اس ملک کی اشرافیہ کے پاس بہت دولت ہے لیکن پانچ فیصد سے بھی کم یہ اشرافیہ جو ملک کے نوے فیصد سے زائد وسائل پر قابض ہے بطور صارف کتنی اشیاء خرید سکتی ہے یہ پانچ فیصد دولت مند اول تو پاکستان میں علاج ہی نہیں کرواتے اور اگر کرائیں بھی تو بطور صارف مارکٹ میں کتنا حصہ ڈال سکتے ہیں اخفان کا یہ عالم ہے کہ بیوروکریسی سینٹ کی کمیٹی کو آئی پی پیز کے معایدے دکھانے سے انکاری ہے دوسری طرف یہی سینٹ پاکستانی بینکوں سے ساٹھ ارب کا ذرہ مبادلہ لے کر مارکٹ سے کہیں مہنگے سولر پینلز امپورٹ کرنے کی آڑ میں ملکی معیشت کو اربوں روپے کا ٹیقہ لگانے والوں کے نام قوم کو بتانے سے انکاری ہے اس سکینڈل میں جو دو بڑے کھلاڑی ہیں ان کے نام ابھی تک پردہ غیب میں ہیں اور ان ناموں کے افشاہ میں سینٹ رکاوٹ بنی ہوئی ہے یعنی ریاست کا ہر ستون چوروں کی پردہ پوشی کے فرائز سر انجام دے رہا ہے جہاں چوکی دار چوروں کے محافظ اور سہولتکار ہوں وہاں ہمارا چیخنا چلانا لاحاصل اور بیکار ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے